پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّةِ النَّعِيمِ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنت ہے جب اللہ تعالی نے کافروں کا ذکر کیا ان کی سرکشیوں کا ذکر کیا اور قیامت کے دن ان کے ہونے والے انجام کا ذکر کیا تو قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے قرآن جہنمیوں کا ذکر کرنے کے بعد جنتیوں کا ذکر کرتا ہے لہذا اللہ رب العالمین نے بالترتیب جہنمیوں کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ رب العالمین یہاں سے جنتیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہتے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّةِ النَّعِيمِ کہ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمت والی جنت ہے جس میں انگینت نعمتیں ہیں ایسی نعمتیں ہیں جس کو مَا لَا عِيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذْنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَتْرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ نہ کسی آکھ نے دیکھا نہ کسی کانوں نے اس کو سنا اور نہ ہی کسی دل نے اس کو محسوس کیا جنت میں اتنی عظیم نعمتیں ہیں دنیا میں اس کا مشاہدہ ہوئی نہیں سکتا دنیا میں اس کا مشاہدہ تو چھوڑیے تصور بھی نہیں ہو سکتا ایک انسان کتنا سوچ سکتا ہے میں اور آپ نعمتوں کے تعلق سے کتنا سوچ سکتے ہیں اس سے بڑھ کر ہے یعنی نعمتوں کی سوچ بھی دنیا میں نہیں ہو سکتی جنت کی جو نعمت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے یہ کن لوگوں کی لیت اللہ نے رکھی ہے متقین کے لیے کتاب و سنت پر عمل کرنے والوں کے لیے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے عزیز بھائیوں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کریں خود متقی بنیں اپنے گھر والوں میں تقوی پیدا کریں یقیناً تب ہی ہمیں جنت حاصل ہوگی ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے عقیدہ عقیدے میں ہم اللہ رب العالمین کے تعلق سے بات کر رہے ہیں اور ان عقائد کو دیکھ رہے ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے جس سے میرے اور آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے جس پر ہمیں یقین ہونا چاہیے دیکھیں دنیا میں لوگ جس کے لیے آج مارے مارے پھر رہے ہیں ہر گلتی ہر گناہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کیا ہے رزق مال ہر انسان یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں اپنا رزق کہیں سے لے لو یا تو کسی سے چھین کر کے لو یا حرام طریقے سے لو اسے کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ مال جو مل رہا ہے حرام طریقے سے مل رہا ہے یا حلال طریقے سے مل رہا ہے کیوں مال آتا ہوا دیکھ رہا ہے عزیز بھائیوں میری ماں و بہنوں ہمیشہ یاد رکھو ہمیشہ یاد رکھو کہ حلال رزق میں برکت ہوتی ہے حلال رزق باقی رہنے والا ہوتا ہے انسان حرام رزق کتنا ہی کیوں نہ کمالے یاد رکھی اللہ رب العالمین اسے غارت کر دیتا ہے اسے برباد کر دیتا ہے اور ہم کیوں اس کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہیں کیوں ہم حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر رہے ہیں جبکہ میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ رزق دینے والا کون ہے اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے آپ حلال کی کوشش کیجئے اللہ تعالی آپ کو ضرور عطا کریں گے اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ ہوا الرزاق ذو القوة المتین بلا شبہ اللہ رب العالمین ہی سب کو رزق دینے والا ہے قوت والا اور زوراور ہے دنیا کی کوئی مخلوق انسان کو رزق نہیں دے سکتی لوگوں نے نام رکھا ہے کیا بندہ نواز غریب نواز یاد رکھئے غریبوں کو ہو بندوں کو ہو نوازنے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین نے اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کے لئے کہا اللہ اللہ خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم حل من شراکائکم من یفعل من ذالکم من شئی سبحانہ وتعالی عم ما یشریکن اللہ تعالی نے کہا کہ وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں روزی دی پھر تمہیں مارے گا پھر زندہ کرے گا بتاؤ تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے ایسا کرنے والا کسی کے اندر ایسی طاقت ہے جو یہ کر سکتا ہو اللہ تعالی کے لئے پاکی اور برطری ہے ہر اس شریک سے جو یہ لوگ مقرر کرتے ہیں اللہ تعالی کے لئے اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں ہاں کوئی یہ دنیا کے جتنے لوگ ہیں جن کے پاس لوگ جا کر کہ اپنی جھولیاں پھیلاتے ہیں رزق میں برکت کے لئے رزق دینے والا اللہ تعالی ہمیشہ یاد رکھے آپ ہمارے ہم عاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جہاں جوب کر رہا ہوتا ہے وہاں حق بات بولنے سے وہ ڈرتا ہے کیوں؟ روزی چھن جائے گی جوب چلا جائے گا رہے بھائی رزق کا مالک اللہ ہے آپ کو حق بات کہنی ہے سچ بات کہنی ہے صحیح بولنا ہے آج اولادوں کو دیکھی کس طرح سے بے دریق قتل کیا جاتا ہے آج بھی لوگ ابورشن کرواتے ہیں کس در سے ایک آدمی جو اپنے آپ کو ہائی پروفائل کہتا ہے ہائی پروفائل سوسائٹی میں رہنے والا ہے ہاں اپنے آپ کو وہ جو ہے بہت سمجھدار اور ہوشیار سمجھتا ہے پڑھا لکا سمجھتا ہے اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں دو بچے ہیں انہی کی پرورش بڑی مشکل سے ہو رہی ہے ان کو اچھا پڑھاؤں گا لہذا اس کے علاوہ بچے مجھے پیدا نہیں کرنے ہیں اس کے علاوہ لے جا کر وہ ابورشن کروا دیتا ہے یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے جس طرح سے پیدا کیا ہے اسی طرح سے روزی کی بھی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو اللہ رب العالمین تم کو بھی روزی دیتا ہے اور اللہ رب العالمین ان کو بھی روزی دیتا ہے یقیناً ان کا قتل کرنا یہ قبیرہ گناہ ہے یہ برائی ہے عزیز بھائیوں ہمیشہ یاد رکھو اللہ رب العالمین روزی کا مالک ہے کوشش کرنا انسان کا کام ہے آپ یہ سوچیں کہ اگر کئی حرام مل رہا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ نہیں میں حرام کے پیچھے نہیں جاؤں گا میں حلال کو اختیار کروں گا کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالی اس میں برکت دیں گے اللہ تعالی اگر مجھے کم پڑے گا تو اللہ کہیں اور سے انتظام کر کے مجھے دے گا لیکن میرا رب مجھے دے گا یہ یقین اور یہ ایمان میرے اور آپ کے دل میں ہونا چاہیے تب ہی ہم اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کو رزاق مانتے ہیں تو عزیز بھائیوں دوستو یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی ان پر عمل کرنے کی اور اللہ رب العالمین کو رزاق ماننے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق ادا فرمائے اللہ تعالی ہمارے ایمان کی اصلاح فرمائے غلطیوں سے اور برائیوں سے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو محفوظ رکھیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں